اسلام علیکم جسو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے گا آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعیات سے باق خور رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سے سوالے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی آدھا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں جو ٹھیک اداری کا کام ہے وہ اب سعودی عورتوں نے کرنا شروع کر دی یعنی کہ سعودی رب کی جو عورتیں ہیں وہ اب ٹھیک اداری کا کام کرنا شروع کر چکی ہیں ایسا کہ آپ سامنے سکین پر جو ایمیج ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس عورت نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے کہ سعودی رب کے اندر جو سعودی عورتیں ہیں وہ ہر طرح کا کام کرنے کے لئے تیار ہیں اب جو سعودی رب کے اندر ٹھیک اداری کا کام ہے وہ بھی سعودی عورتیں جو ہیں وہ کریں گی ایسا کہ آپ کو دیکھیں کہ سعودی رب میں عورتوں کو گاڑی چلانے کی پرمیسن دی گئی اور عورتوں کو دکان وغیرہ پر بیٹھنے کی پرمیسن دی گئی اور بھی کئی طرح کی پرمیسن جو ہیں وہ سعودی ربیہ کے اندر عورتوں کو دی گئی تو اب ٹھےکے داری کا جو کام ہے وہ بھی سعودی اورتیں کر سکتی ہیں یعنی کھ جو سعود رب میں کام کرنے والے اجنبی لوگ ہیں یا پھر جو بڑی بڑی پوشٹ پر کام کرنے والے اجنبی لوگ ہیں ان کے لئے کافی یادہ دکتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں آنے والے دنوں میں جو بھی mains mains کام ہے وہ صرف سعودی سے ہی کریں گے اور جو اجنبی ہیں وہ صرف لیور کا کام ہی آنے والے دنوں میں لگتا ہے صرف کریں گے باقی جو مین کام ہوگا وہ سعودی عورتیں سعودی جو مرد لوگ ہیں وہی کریں گے اس کے ساتھ اس لئے لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں پاسپورٹ کا میس یوج کرنے پر آپ کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفیل یا جو کمپنی کے مالکان ہیں وہ ورکر کا پاسپورٹ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ سعودی ربیہ کے اندر یہ کانون جو ہے وہ لگو ہے کہ جو بھی کفیل ہیں یا جو بھی کمپنی کے مالکان ہیں وہ اپنے ورکر کا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں نہ ہی پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں نہ ہی اکامہ رکھ سکتے ہیں نہ ہی ہیلتھ انسورنس جو کارٹ ہوتا ہے ورکر کا وہ بھی کفیل یا کمپنی کے جو مالکان ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے کفیل ایسے ہیں جو کی اپنے ورکر کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اگر آپ کا کفیل آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتا ہے تو آپ اس کی کمپلین جو ہے وہ کر سکتے ہیں بعد میں کمپنی یا کفیل کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گے اس کے اوپر جرمانے بھی لگائے جائیں گے یہاں پارج واجت کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ پاسپورٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں مثال کی طور پر آپ کسی سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ رکھ لیں بعد میں ہم آپ کو پیسے دیں گے تو آپ میں پاسپورٹ جو ہے واپس کر دینا یا کوئی اور ایسا کوئی چیز لیتے ہیں جس پر آپنا پاسپورٹ جو ہے وہ سامنے والے کو دیتے ہیں تو یہ بھی کرنا سعودربیہ کے اندر غیر قانونی ہے اس پر بھی آپ کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے وہ ہو سکتی ہے اس لیے آپ لوگ جو ہے پاسپورٹ کا کافی یادہ خیال لکھیں اور ساتھ میں کفیل یا کمپنی آپ کا پاسپورٹ رکھتی ہے تو آپ اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں کفیل اور کمپنی خلاف قانونی کاروائی کی جائے گے اور اس کے اوپر جرمانے بھی لگائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی کچھ دوستوں کے میرے پاس سوال یہ رہتے ہیں کہ بھائی سننے میں آ رہا ہے کہ دوہجار پچیس تک جو ڈرائیور لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے گا کیا یہ خبر صحیح ہے یا گلت ہے ایک دو دوستوں کے میرے پاس سوال اس سوالے سے آئے ہوئے تھے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اسی کوئی بھی خبر نہیں ہے کہ دوہجار پچیس تک جو سعودیرب کے اندر ڈرائیورنگ کا لوگ کام کرتے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا جیسا کہ آپ کوتے ہیں کہ سعودیربیہ میں ڈرائیور تو رہیں گے ہی رہیں گے کیونکہ آپ کوتے ہیں کہ سعودیرب میں جتنے انسان نہیں ہوں اس سے زیادہ گاڑی چلتی ہے گاڑی کی تعدہ سعودیرب میں بہت ہے اور زیادہ تر ہر سعودی کے پاس یا زیادہ تر اجنبیوں کے پاس بھی گاڑی جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اسے میں سعودیرب کے اندر ڈرائیور کا جو کام ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوگا ڈرائیورنگ کا جو کام ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوگا جو بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ دوزار پچیس تک ڈرائیور جو ہیں وہ سعودیربیہ سے نکل جائیں گے پھر آل ایسی کوئی بھی ریپورٹ جاری نہیں ہوئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہے سعودی منسٹری کی طرف سے تو آج کی ویڈیو دوستو اتنے ہی یہی کچھ ایمپورٹن خبر ایمپورٹن جانکاری تھی سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھے ہوگی سندھے یہ ویڈیو کو لائک اور سیجھ جرور کریں آپ تو ہم دوستو سے ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو کو جو ہے وہ لائک جرور کیا کر دیا کریں